پاس ٹو کا سیکنڈ چپٹر ہے اینیملز اللہ علمائیٹی کریئٹرڈ ڈیفرنٹ کائنڈز آف اینیملز اللہ نے مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کیا مختلف اقسام کے جانوروں کو پیدا کیا تو ہم ان جانوروں کو کس بنیاد پر الگ الگ کرتے ہیں سب سے جو اہم چیز ہے جس بنیاد پر ہم ان جانوروں کو الگ الگ کرتے ہیں ہم نے پہلے پڑھا تھا پہلے چپٹر میں کہ جانوروں کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جانداروں کی ایک پلانٹس ہے ایک اینیملز ہے اب اینیملز کو ہم نے جو بنیادی چیز جس کے اوپر ہم نے الگ الگ کیا وہ ہوتی ہے بیک بون ریڈ کی ہڈی کمر کی ہڈی آپ نے کبھی کمر کی ہڈی ہمارے یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے ہپ جوائنٹ تک جاتی ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں یہ ہماری بیک بون کہلاتی ہیں بہت سے جانوروں کے اندر ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہیں بہت سے جانوروں کے اندر ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہیں جن میں میملز ہیں ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں میملز ہیں ریپٹائلز ہیں برڈز ہیں فیشز ہیں یہ ایسے جانور ہیں جن کے اندر ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہیں اور بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ریڈ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی ان کے اندر ہارڈ باڈی کورنگ ہوتی ہے جو ان کی جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے ان کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتی ہے ان کی باڈی کو سپورٹ دیتی ہے اب آگے آجائیں یہ آگے آگے نیڈ آف اینیملز جانوروں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اینیملز نیڈ فوڈ واتر اینڈ ایر جانوروں کو بھی خوراک پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ان کو رہنے کے لیے محفوظ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب محفوظ زندہ رہنے کے لیے جس طرح پودا ہوتا ہے پودا اپنی جگہ سے ہم نے پڑھاتا پودا اپنی جگہ سے موو نہیں کرتا وہ پانی ہوا روشنی ایک ہی جگہ سے لیتا ہے لیکن جانوروں میں اس سے مختلف ہوتا ہے جانور اپنی خوراک پانی اور رہائش کے لیے رہنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں پہلے ہم نے جانوروں کو کلاسیفائی کیا کلاسیفائی کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کیا پہلے ہم نے جانوروں کو تقسیم کیا بیک بون کی بیس کی اوپر اب ہم جانوروں کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں ان کی خوراک کی بیس کی اوپر اس کی تین ٹائپس ہیں تین میجر ٹائپس ہیں اس کی سب سے پہلی ٹائپس ہیں ہر بی ورز ایسے جانور جو پودے کھاتے ہیں ہر بی ورز کہلاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بہت سے جانوروں کو پودے کھاتے دیکھا ہوگا جس طرح گوٹ ہے پفلو ہے کاؤ ہے زبرا ہے ریبٹ ہے اس طرح آپ نے بہت سے جانوروں کو چارہ کھاتے ہو جس طرح ہم چارہ کہتے ہیں پلانٹس کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ سارے جانور جو پودے کھاتے ہیں وہ ہر بی ورز کہلاتے ہیں اوکے بچو اس کے بعد آگیا کارنی ورز جو جانور میٹ کو کہتے ہیں گوشت ایسے جانور جو گوشت کھاتے ہیں کس کا دوسرے ادھر کہتے ہیں دوسرے کو دوسرے جانوروں کا ایسے جانور جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ کارنی ورز کہلاتے ہیں آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کون سے ایسے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جیسے شیر ہے لائن لائن چیر پھارتا ہے گوشت کھاتا ہے وہ پودے نہیں کھاتا وہ پتے نہیں کھاتا بھیڑوں بکریوں کی طرح وہ چارہ نہیں کھاتا ٹائگر ہے یہ سارے وہ ہیں جو پلانٹس کو نہیں کھاتے ہیں پودے نہیں کھاتے یہ صرف اور صرف اینیمالز کے میٹ کو کھاتے ہیں ان کو کارنی ورز کہتے ہیں اس کے بعد آگے اونی ورز میں پہلے ہم نے پڑھا ہر بھی ورز ہر بھی ورز وہ ہوتے ہیں جو پودوں کو کھاتے ہیں پلانٹس کو کھاتے ہیں اور وہ گوشت نہیں کھاتے وہ ہر بھی ورز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا کارنی ورز کارنی ورز وہ اینیمالز ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں میٹ کھاتے ہیں وہ پلانٹس کو نہیں کھاتے وہ ہو گیا کارنی ورز اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایسے جانور جو پودے بھی کھاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں وہ اومنیورس کہلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو مثال ہے ہمارے سامنے منکی ہے منکی پودے بھی کھاتا آپ نے دیکھا بنانا بھی کھاتا ہوگا لیکن یہ جانوروں کو چیر پھاڑ بھی دیتا ہے ان کو گوشت بھی کھا لیتا ہے اس کے بعد بیئر ہے بیئر بھی پھاڑ بھی کھاتا ہے اور جانوروں کو بھی چیر پھاڑ کے ان کو گوشت بھی کھا لیتا ہے تو بیٹا ہم نے تین ٹائپس پڑھی ہیں اس کی خوراک کی بیس کی اوپر ہم نے پڑھی ہربی ورس پلانٹ کھانے والے انیملز سیکنڈ ہم نے پڑھی کرنی ورس میٹ کھانے والے انیملز اور تھرڈ ہم نے پڑھی اومنی ورس جو پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں اور انیملز کی میٹ کو بھی کھاتے ہیں اس کے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے جو اس میں مشکل الفاظ ہے اس کے آپ نے میننگ اور سپیلنگ کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد یاد کر کے آپ نے اس کی جو بھی ایکسرسائز آپ کے ورک کے اندر موجود ہے اپنے زبانے لکھنی ہے